پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس ذات کی صحبت رفاقت اس کو حاصل تنہائی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحبت رفاقت میں ہے اور یہی وہ صحبت رفاقت تھی کہ جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں موجود ہے حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ لا تازن ان اللہ معانا اے ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے حالانکہ اس غارے سور کے اندر دو فرد نظر آتے تھے ایک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صدیقی اکبر لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسرے کی خبر دے رہے ہیں کہ ان دو کے علاوہ ایک تیسرا بھی ہے فرمایا وہ تیسرا ایسا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر ہمیں کسی غم کی ضرورت نہیں وہ جہاں ہوتا ہے وہاں سارے غم چھڑ جاتے ہیں جہاں وہاں ہوتا ہے سارے ہندیرے روشنوں میں بدل جاتے ہیں جہاں وہ ہوتا ہے وہاں پستیاں بلندیوں میں بدل جاتی ہیں جہاں وہ ہوتا ہے تنگیاں وسودوں میں بدل جاتی ہیں جہاں وہ ہوتا ہے وہ گویا کہ دنیا کی ہر ناکامی کامیابیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اے ابو بکر وہ ذات ہمارے ساتھ ہے اس لئے خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو تم آسمانوں کی بلندی میں ہو زمینوں کی پستیوں میں ہو دریاؤں کی گہرائیوں میں ہو سہراؤں کے جنگلوں کے اندر ہو بے آبانوں کے اندر ہو یا شہروں کی روشنیوں کے اندر ہو جہاں بھی تم ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ کی میت کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہم اندے ہیں ہم دل کے بھی اندے ہیں ہم نگاہوں کی بھی اندیں ہیں اور اندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے اگر اندہ کھڑا اس کے ساتھ کوئی ہے تو اندے کو کیا پتہ ساتھ کون ہے بادشاہ ہے کہ فقیر ہے کون ہے امیرے کے غریب ہے کون ہے اپنا یا پرائے ہے کون ہے کسی اس کو پتہ نہیں چلتا کیوں ہم دلوں کے بھی اندیں ہیں ہم نگاہوں کے بھی اندیں ہیں ہمارے پاس بسارت بھی نہیں ہیں ہمارے پاس بصیرت بھی نہیں ہیں اس لئے ہمیں پتہ نہیں جلتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت دیکھ رہی ہے تو وہ خبر دے رہی ہے کہ لا تحضن اے ابو بکر غم نہ کر ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم عارف اور بصیر ہیں آپ اپنی بصیرت نبوت سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جب اللہ کے ساتھ ہونے کا ان کو یہ احساس ہوا تو ان کا غم خوشی سے بدل گیا ان کی ناکامی کامیوں بھی سنت بدل گئی ان کا یہاں شکیس خوردہ ہونا فتح سے بدلتا نظر آرہا ہے لہذا آپ اس تنہائی کے اندر بھی کہہ رہے ہیں ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ غم کی کیا بات لیکن آج اسی اللہ نے ہمیں بھی کہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ وَاللَّهَ تمہارے ساتھ اِنَ مَعَكُمْ تم جہاں بھی ہو لیکن ہم جب تنہائی میں بیٹھتے مایوس ہو جاتے ہیں یار میں تنہائی لونلی لیس فیل کر رہا ہوں میں بڑا لونلی ہو گیا ہوں میں بڑی لونلی فیل کر رہی ہوں مرد عورتیں اپنے مسائل پیش کرتے ہیں علماء اور صلاح کو اجی میں بڑی تنہائی محسوس کر رہی ہوں ڈپریشن میں چلی گئی ہوں بڑا لونلی فیل کرتی ہوں نہیں نہیں تم اس لئے فیل کرتی ہو کہ تمہارے ایمان کمزور ہے تمہارے ایمان میں طاقت نہیں ہے تم نے اللہ کے قرآن کو دیکھا نہیں ہے قرآن کے پیغام کو حق اور سچ سمجھا نہیں اللہ وہاں پہ وہی بات کہہ رہا ہے جو نبی نے ابو بکر کو کہی تھی کہ ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے وہ وہ ماں کو اللہ تمہارے ساتھ ہے اینہ ماں کو تم تم جہاں بھی ہوتے ہو آج ایمانوں کی کمزوری نے ہمیں مایوس کر دیا ہے آج ایمانوں کی کمزوری نے ہمیں لونلی کر دیا ہے آج ایمانوں کی کمزوری نے ہمیں ڈپریشن میں ڈال دیا ہے آجی میں بڑا تنہ فیل کرتا آجی مجھے چھوڑ دیجئے میں بہت لونلی فیل کر رہا ہوں کیا لونلی ہوتا ہے مومن لونلی نہیں ہوتا جہاں ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے دگاہ کے خلوت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی کے صحبت اور رفاقت حاصل ہے